اب دیکھیں پاکستان کرکٹ چوکا بہت ہی آسان جیت ملی اسلام آباد انائیٹڈ کو ون سیونٹی فائف کا ٹارگٹ کچھ بھی نئی ہے ان کے لیے کم سے کم دو سو رنس بنانے چاہیے تھے کراچی کو ان کو تھوڑے سی مشکل میں ڈالنے کے لیے کیونکہ اسلام آباد ایسی ٹیم میں جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ انگلین کرکٹ ٹیم کا یہ کوپی ہے دس بیشمن ان کے آج آ جاتے ہیں جو اولڈ رینڈر ملاک ہے دس بیشمن بن سکتے ہیں ان کے اور یاروہ رومان رئیس بنتا ہے تو زبردست ٹیم ہے ابھی تو الیکس خیلس نہیں آیا گروباز نہیں آیا بہت زبردست ٹیم ہے اسلام آباد انائیٹڈ کی بہت زیادہ انلکی رہتے ہیں جید نہیں پائے پی ایسیل کیونکہ ان کے ہر سال میں بہت اچھی ان کی ٹیم ہوتی ہے اور کراچی کا وہی لاغ رہا ہے پچھلے سال والا پرابلم لاغ رہا ہے وہی ان کا ہار رہے ہیں وہی ان کی پرابلم آ رہی ہے پہلے میچ سے انہوں نے اتنی زیادہ چینجز کر دی یہ شو کرتا ہے کہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے میچ میں میتھیو ویٹ اوپن کرتے ہیں دوسرے میچ میں نمبر فور پر آتے ہیں حیدر علی نے دیکھا جائے تو اچھی انکس کے لیے کیونکہ وہ فور میں بالکل نہیں تھا لیکن فورٹی فائی بولوں میں ففٹی نائن رانس بنانا جہاں ایٹی رانس نائنٹی رانس بنتے تھے آرام سے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ڈال دیا اس کی اننگز نے کیونکہ آپ کے خلاف ہے سلام آباد انائٹڈڈ جو بہت زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آوٹ بھی ہونے سے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں اور لگاتے رہتے ہیں چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں اور کم سے کم جو بھی ٹیم جن کے پاس اتنی اچھی بولنگ نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو اس میچ میں محمد آمیر اور عماد وسیم نے اچھی بولنگ کی پہلے میچ سے کمپیر کیا جائے تو لیکن موسیٰ کا وہ زیادہ مار پڑ گئی ہے اور دیکھا جائے تو کریچ کی اتنی اچھی ٹیم تو نہیں ہے اوورال بولنگ بھی دیکھا جائے تو اتنی اچھی نہیں ہے تو ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو اچھی بولنگ چاہیے جیسے لہور کلندر کیے کہ وہ ایک وان سیونٹی فائیف ڈیفینڈ کر سکتے تھے کیونکہ اتنی اچھی بولنگ ہے ان کے پاس لیکن کریچ کی ٹیم دیکھا جائے اوورال بہت ویک لگ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سال پی ایس ایل میں وہ کنٹینڈر بھی شامل ہو گئے میرے خیال میں وہ گروپ سٹیج پہ اس سے بار ہو جائیں گے اور کل کا میچ بہت زوردست میچ ہے ریزوان اگنس آبرازم ملتام کھیلے گی پشاور کے خلاف بہت اچھا میچ لگ رہا ہے ایکسائٹڈ ہوں پشاور کے مجھے بولنگ بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہے صرف وحاب ریاض کی بولنگ چھوڑ دیں اگر اس کا ایک دن خراب چلا گیا تو نظر آ رہا ہے کہ پشاور کے پاس اور اتنی اچھی بولنگ میرے خیال میں نہیں ہے کپٹنسی بھی دیکھنی پڑے گی بابرازم کی کیسی کرتے ہیں وہ تو کل تو بہت اچھا میچ ہے بہت زیادہ ثابت کرے گا کیونکہ ملتام بہت زیادہ اٹیک کر کے آئے گا کیونکہ وہ دوسرا میچ بہت آسانی سے جید گئے ہیں اور عیسان اولا کی بولنگ فاسٹ بولنگ میں نے دیکھنی ہے اگر اس بابرازم کیا کرتے ہیں وہ بابرازم کیسے ٹیکل کرتے ہیں شوڑ بول کو کیونکہ انہیں پرابلم تو آئی ہے جب شوڑ بول اسے آتی ہیں چوتھے پانچویں سٹھم پر آتی ہے تو پرابلم ہوتی ہے ایج ہو جاتا ہے محمد اسنین نے انہیں دو تین بار آؤٹ کیا ایسے تو اشان اللہ بھی کل مرزا آئے گا دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ان کے خلاف